اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل تاریخ کے امیر ترین انسان کا نام منسا موسا تھا جو کہ مسلمان تھا یہ سال بارہ سو اسی میں پیدا ہوئے اور سال تیرہ سو سینتیس میں انتقال کر گئے منسا موسا ملک مالی کا بارشاہ تھا ان کی دولت کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے معروف مغزین منی نے موسا منسا کو تاریخ کا امیر ترین شخص قرار دیا ہے ان کا تعرف یہ ہے کہ وہ ٹنبکتوں کے فرما روا تھے انہوں نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ مادنیات اور بطورے خاص سونے کے زخیرے سے مالا مال تھا یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے اروج پر تھی ان کا اصل نام موسا کیٹا اول تھا لیکن تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلائے جس کا مطلب بارشاہ ہے مغربی افریقہ کے لیے حال ہی میں شروع ہونے والی بی بی سی سرویس کے مطابق موسا کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی آج کے موریتوانیا سینیگال گیمبیا گنی برکنا فاسو مالی نائجر چارڈ اور نائجیریا وغیرہ کا علاقہ اس وقت موسا کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا منسا موسا نے کئی مساجد کی تعمیر کروائی جن میں سے بعض ابھی تک موجود ہیں منسا موسا کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے پھر بھی ایک اندادہ کے مطابق ان کی دولت چار سو ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی ایمیزان کے بانی جیف بیزوس کو حال ہی میں دنیا کا امیر ترین شخص قرار دیا گیا ہے جن کی دولت کا تخمینہ ایک سو چھ ارب امریکی ڈالر لگایا گیا ہے یاکہ منسا موسا کے پاس جیف بیزوس سے کئی زیادہ دولت تھی اگر افراد زہر کو خاطر میں نہ لائے جائے تو اس وقت جیف بیزوس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے لیکن اگر افراد زہر کو ذہن میں رکھا جائے تو بھی منسا موسا کی دولت تاریخ کے کسی بھی زندہ یا مردہ دولت مندوں سے زیادہ ہے دولت مندوں کا موازنہ کرنے پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روتھ چائلڈ خاندان کے پاس سارے تین سو ارب امریکی ڈالر لگ دولت تھی جبکہ جان ڈی راک فیلر کے پاس تین سو چالیس ارب ڈالر لگ دولت تھی منسا موسا کے دور حکومت کی مشہور ترین کہانی ان کا دورہ حج ہے یہ سن تیرہ سو چوبیس کا واقعہ ہے اس سفر میں منسا موسا نے تقریباً سارے چھ ہزار کلو میٹر کا فیصلہ طے کیا تھا واقعہ یہ ہے کہ جب منسا موسا کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے کافلے کو ہی دیکھ کر دنک رہ گئے لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسا کے کاروان میں سات ہزار افراد شامل تھے جن میں سے بارہ ہزار ان کے ذاتی پیروکار تھے منسا موسا جس گورے پر سوار تھے اس کے آگے پانچ سو افراد کا دستہ چلتا تھا جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑی تھی منسا کے کافلے کے یہ پیشروہ بہترین ریشم کا لباس استعمال کرتے تھے ان کے علاوہ اس کاروان میں اسی انٹھوں پر مشتمل ایک کافلہ بھی تھا جس پر ایک سو چھتیس کلو سونا لدہ ہوا تھا منسا موسا اس قدر فراق دل تھے کہ جب مصر سے گزرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غریبوں کو اتنے اتیاد دیئے کہ علاقے میں افرادتے زر ہو گیا منسا موسا کے اس سفر کی وجہ سے ان کے دولت مندی کے قصے یورپ تک پہنچے اور یورپ سے لوگ ان کے یہاں صرف یہ دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ آخر ان کے پاس کتنی دولت ہے اور جو کہا جا رہا ہے وہ کس حد تک سچ ہے جب منسا موسا کے مال کی تصدیق کر لی گئی تو پھر مالی سلطنت اور اس کے بادشاہ کا نام کیٹلان کے ایٹلس میں شامل کیا گیا جس میں اس وقت معلوم تمام مقامات کا ذکر شامل تھا منی میکزین میں یونیورسٹری آف مشی گن میں تاریخ کے پروفیسر رڈولف ویر کہتے ہیں یہ تاریخ کے اس وقت امیر ترین شخص کی بات ہے جس کے بعد اتنی دولت ہو کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے تو یہ سمجھئے کہ وہ بہت ہی امیر ہے آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو منسا موسا اس قدر امیر ترین انسان تھے کہ آج کے دور کے امیر ترین انسان اینیزان کے مالک اور بل گیرز بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پر مل سکے مزید مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کریں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تانس فور وچن